ایسی نشانیاں جو شگر ہونے سے پہلے ظاہر ہوتی ہیں شگر نہ صرف خود ایک بیماری ہے بلکہ یہ اور بھی کئی بیماریاں لگانے کا سبب بنتی ہے جیسے نظر کمزور کر دینا، اندھا پن، ہارٹ اٹیک، گردوں اور جگر کو فیل کر دینا یا داست کمزور کر دینا، جسم میں ہر وقت کھچاؤ اور درد رہنا حازمہ خراب اور قبض رہنا یہاں تک کہ یہ بیماری پاؤں یا ٹانگ کاٹے جانے کا سبب بھی بنتی ہے اس خطرناک مرض کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے اور اس کی نشانیوں سے واقف رہنا چاہیے تاکہ اس بیماری کو شروع میں کنٹرول کیا جا سکے اگر آپ اپنے جسم میں یہ نشانیاں پائیں تو شگر کا ٹیسٹ ضرور کروالیں نمبر ایک، اگر آپ کو بار بار بھوک اور پیاس لگتی ہے تو یہ شگر کی نشانی ہو سکتی ہے نمبر دو، بار بار پشاب آنا بھی اس کی نشانی ہو سکتی ہے خون میں شگر کی مقدار بڑھنے کی وجہ سے بار بار پشاب آتا ہے تاکہ فالتو کی شگر جسم سے خارج ہو سکے اس سے جسم میں پانی کی کمی بھی ہو جاتی ہے اور کمزوری بھی نمبر تین، اگر آپ کی نظر تیزی سے کمزور ہو رہی ہے تو یہ بھی شگر کی وجہ سے ہو سکتی ہے نمبر چار، شگر کی ایک اور نشانی یہ ہے کہ شگر پیشنٹ کا زخم جلدی ٹھیک نہیں ہوتا نمبر پانچ، ٹانگوں اور پیروں میں سوجن بھی شگر کی وجہ ہو سکتی ہے نمبر چھے، وزن کا تیزی سے کم ہونا بھی شگر کی وجہ ہو سکتی ہے نمبر ساتھ، کمزوری، تھکن اور تمام دن سستی رہنا بھی اس کی وجہ ہو سکتی ہے نمبر آٹھ، رات کو ٹھیک سے نیند پوری نہ کر سکنا بھی اس کی ایک وجہ ہو سکتی ہے نمبر نو، اگر آپ موسم بدلتے ہی فوری بیمار ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ بھی شگر ہو سکتی ہے کیونکہ شگر آپ کے ایمیون سسٹم کو کمزور کر دیتی ہے یوں آپ جراسیم اور وائرس کو مقابلہ نہیں کر پاتے اور جلد بیمار ہو جاتے ہیں نمبر دس، اگر آپ کے ہونٹ اور سکن زیادہ تر خوشک رہتی ہے اور آپ کو گرمی اور سردی دونوں زیادہ لگتی ہیں تو اس کی وجہ بھی شگر ہو سکتی ہے ضروری ہے کہ یہ معلومات ہر انسان تک پہنچائی جائے اس لئے انسانیت کے خاطر جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کرتے جائیں اور فوڈ ایکسپرٹ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں شکریہ